مرنے کی بات کرنا اچھا تو نہیں لگتا پر حال ہی میں میں نے اتنے جان پہنچان اور قریبی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو لگا اس پر بات کرنی چاہیے تو نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کی ڈی پی ایس لرننگ پوائنٹ پر دوستو کورونا کی دوسری لہر آئی اور لاکھوں جندگیاں تباہ کر گئی جس طرح ہم انڈینز رہتے ہیں تھرڈ ویپ کو روکنا لگ بک اسمبھو ہے کورونا کے اس کوحرام کے بعد ساید ہی کوئی ایسا ہو جس کے آس پاس کوئی پریوار نہ اجڑا ہو اثر یہ ہوا ہے کہ موت جندگی کی سچائی لگنے لگی اب کاؤس موجود تو یہ ہمیشہ سے تھی پر اچانک ہی پرکٹ ہو جائے گی اس پر یقین نہیں تھا خیر اب پرانا یقین ٹوٹا اور موت ایک نئی حقیقت بن کر ہم سب کے سامنے کھڑی ہے تو کریں کیا؟ موت سے ڈر جائیں جینا چھوڑ دیں نہیں موت کی تیاری کریں جی ہاں سکون سے جینا بھلے مسکل ہو مرا تو جا ہی سکتا ہے ماف کیجئے مجھے ان سبدوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور آج میں اس بیڈیو میں ایسی ہی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی جو آپ کو سکون سے مرنے میں مدد کریں گی کون سے ہیں وہ ہے آٹکام جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے کر لینا چاہیے تو آئیے چرچہ کرتے ہیں نمبر ایک ترم انسورنس کروا لیں یہ آپ کے جانے کے بعد پریوار کو فائنینسیل کرائسس سے بچانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ترم انسورنس کی لاغت کم ہوتی ہے اور بیمہ آدھیک اسی لئے اس جروری کام کو ٹالے نہیں چاہے تو آن لائن بھی آپ ترم انسورنس کھری سکتے ہیں اور پہلے سے کروایا ہے تو بھی دھیان رکھیں کہ آپ کے سبھی پریمیم جمع ہوں اور نومنی وہی ہے جسے نومنی ہونا چاہیے نمبر دو وسیحت بنوالیں کورونا کال میں ایک عجیب چیز ہوئی تیس سے چالیس ایس گروپ کے لوگ بھی اپنی بصیحت لکھنے لگے یہ ایک بھی کہ میرے جانے کے بعد میری کار کس کی ہوگی میرا آئی فون کون لے گا اور میرا فلیٹ کسے دیا جائے گا آپ اپنے بکیل سے مل کر یا بسواس ہو تو کاغج پر لکھ کر اپنی بصیحت سرکشز رکھ سکتے ہیں نمبر تین اپنی انویسمنٹ ڈگلوز کریں اپنے فیملی سے اپنے انویسمنٹ کے بارے میں بتا دیں یا کم سے کم ایک ڈائری میں ان کے بارے میں لکھ کر رکھیں آج کل ہم بہت کچھ آن لائن کرتے ہیں ایسے کی جروری آئی ڈی پاسورٹ بھی ہمیں نوٹ کر کے رکھنے چاہیے تاکہ انہونی ہونے پر ہمارے اپنے چیزوں کو لے کر پریشان نہ ہو نمبر چار کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر ڈالیں میرا ایک دوست ہے وہ اپنے پاپا کے لیے کار لینا چاہتا تھا پر صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے گلت بکت آ گیا اس کے پاپا سورپ سے دہار گئے آج جندگی بھیروں سے ملال رہے گا کہ وہ اپنے پاپا کے لیے کار نہیں لے پا What I mean to say کہ آپ اپنے لب ٹون کے پرتی اپنا پیار جتانے میں چچکے نہیں اور نہ ہی اناوشک کو ڈیلے کریں ہر دن ایک سنہرہ موقع ہے اپنا آبھار پرکٹ کرنے کا اپنا پیار جتانے کا So just do it نمبر پانچ ماف کریں اور مافی مانگیں پہلے ہی جندگی چار دن کی تھی اور کورونا اسے اور چھوٹا کرنے پر طولہ ہے اسی لئے چھوڑیے اپنی ناراج کی Let's your ego go جسے ماف کیا جا سکتا ہے اسے ماف کر دیجئے جس سے مافی مانگی جا سکتا ہے اسے مافی مانگ لیجئے ایسا کر کے آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے اور ایسا کرنا کسی بھی اور بیکتی سے زیادہ آپ کی لئے اچھا ثابت ہوگا بٹ رستوں سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو نیٹس پوائنٹ میں کبر ہے نمبر چھے جب عزستی کے رستوں اور دوستوں کو الویدہ کریں جب جندگی میں اتنی پرابلمز ہوں تو بقت کا صحیح استعمال کرنا اور بھی جروری ہو جاتا ہے اسی لئے throw the garbage out of your life ہماری لائف میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پراجینس سے ہی ہمیں انسیف فیل ہونے لگتا ہے پھر بھی ہم مسکرہٹ کا مخوٹہ لگائے ان رستوں کو ڈھوتے رہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو آوائٹ کریے اور دھیرے دھیرے ان سے دور ہو جائیے نمبر ساتھ کچھ اچھا کریں کچھ ایسا جو آپ کی آتما کو خوشی دے جو آپ کی فیجیکل سیلف سے بڑا ہو جو آپ کو بھگوان کے نکت لے جائے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جسے میڈیٹیشن کرنا پوجہ پارٹ کرنا انجان لوگوں کی مدد کرنا کسی پیٹ کو ایڈپٹ کرنا پین لگانا whatever appeals to you لائف میں کمپلیٹ نیس لانے کے لیے کچھ سے اوپر اٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ایسے کاموں کو سنیاس آسرم کے لیے نہ چھوڑیں کیونکہ لائف کتنی uncertain ہے یہ آپ بھی جان چکے ہیں نمبر آٹھ خوشیوں کو ٹالنا چھوڑیں ایسے موقعیں بہت آئے جب آپ پریوار یا دوستوں کے ساتھ انجوائی کر سکتے تھے پر کام کے کاران یا پیسے بچانے کے چکر میں آپ نے ان موقعوں کو جانے دیا کبھی کبھار یہ behavior سمجھ آتا ہے پر یہ عادت بن جائے what's the use of this life آپ اس دنیا میں کھونے کے لیے نہیں پانے کے لیے آئے ہیں ڈھیر ساری خوشیاں ڈھیر سارا پیار deep satisfaction اسی لئے please اپنی خوشیوں کو ٹالنا چھوڑیے انجوائی کرنا شروع کیجئے تاکہ آپ جب جائیں تو یہ محسوس ہو کہ آپ نے اپنی جندگی بہت اچھے سے جی ہے اور friends کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا اور آج ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے اسی لئے چلیے آج کچھ ایسا کریں کہ کل ہمارے نہ ہونے پر ہمارے پریے جنوں کو کم سے کم آسو بیدہ ہو and I am sure کہ جب آپ ایک بار یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ کا آج بھی پہلے سے زیادہ سنتوشت اور سکھت ہو جائے گا تو کیسی لگی دوستو ہماری یہ self improvement video یہ بتانا نہ بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چارج ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں like and share کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ میں لکھ بھیجیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا تو انمتی دیجئے ہمارے انہی سبدوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائہن بند ماترم کب تک کیلئے جائے میں